ہلو فرنڈز مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آج کی ہماری ویڈیو ہوگی کہ آپ پاکستان سے ویزا کیسے اپلائی کریں گے اسٹریہ کا کیونکہ یہ بھی ایک ٹوریسٹ کنٹری ہے یہاں پہ بہت زیادہ ٹوریسٹ آتے ہیں اگر آپ کو کوئی سپانسر کر رہا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں سپانسر کر رہا تو بھی کوئی بات نہیں کہ آپ وہاں پہ ٹوریسٹ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی کنٹری آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ ٹوریسٹ ویزا دے دے گی تقریباً سکس مانت کا ویزا ہوگا جو آپ جو ہے وہ شنگن کنٹریز کا ہی بیسکلی اپلائی کریں تاکہ وہ آپ باقی کنٹریز میں بھی وہ آپ پر ٹور کر سکیں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے یہ ساری اپلیکیشن کیسے فیل آؤٹ کرنی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ابھی سے میرے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا تاکہ کتنے بھی یعنی والی ویڈیوز ہوں سب سے پہلے آپ کو ملیں تو ابھی میں آپ کو پہلے ڈاکومنٹس کا بتا دیتا ہوں کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کم ایک یئر کا پاس ویلیڈ ہو اور اس کے ساتھ ناترہ کا کارڈ ہونا بھی آپ کے پاس ضروری ہے کیونکہ تب ہی آپ ان کو غریفائے کریں گے کہ آپ کس کنٹری کے نیشنل ہیں دو پاسپورٹ سائز فوٹو آپ کے پاس ہونے چاہیے جب آپ آپ اپلیکیشن فیل کریں گے اور ان کے ساتھ آپ یہ پاسپورٹ سائز فوٹو سینڈ کریں گے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کم از کم سکس مانت کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو کمپنی کا لیٹر ہونا چاہیے اس کمپنی کے لیٹر پر کمپنی کا نام ہونا چاہیے اس کا اڈریس ہونا چاہیے ان کی کونٹیکٹ س detail ہونی چاہیے اور اس لیٹر میں ان کو mention کرنا چاہیے کہ آپ کی کون سی جوب ہے لائک آپ کا کون سا رول ہے آپ کی کتنی سیلریز ہے اور آپ فل ٹائم کام کرتے ہیں یا پار ٹائم کرتے ہیں اور کتنی سیلریز آپ کی مہینے کی ہے ساتھ میں پیس لپس بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے کم از کم تین مانت کی پیس لپ آپ ساتھ میں لگائیں اگر آپ سیلف امپلوئیڈ ہیں تو پھر آپ کو کمپنی کا سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے دو سال کی ٹیکس ریٹرن ہونی چاہیے آپ کو اس کے ساتھ بزنس بینگ اکاؤنٹ جو ہوگا اس کی سکس مانت کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ساتھ میں لگانی ہے تو اگر آپ فیملی کے ساتھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہزبنڈ وائیڈ ہیں تو میرے سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اگر ساتھ میں بچے بھی ہیں تو بھی فرم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی پروپٹی ہے یا کوئی کار ہے تو ان کے بھی آپ ساتھ میں پیپر لگائیں تاکہ آپ کو ویزا ملنے کے زیادہ چانسز ہیں تو جو بھی ویزا آپ اپلائی کریں گے شنگن کنٹری کا یا پھر کسی اور کنٹری کا بھی اپلائی کرتے ہیں تو کم از کم آپ وان ٹو ویکس کا ٹائم فرم سیلیکٹ کیا کریں تاکہ وہ آپ کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں ویزا ملنے کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فلائٹ اور ہوتل کی بکنگ بھی کرنی ہے آپ کو فلائٹ ریزرویشن چاہیے میں لنک دے دوں گا دسکرپشن میں ویب سائٹ کا اس پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں اسی طرح ہوتل کی بھی آپ کو ریزرویشن چاہیے وہ بھی اسی ویب سائٹ پہ جا کے آپ جوا بک کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے آپ کے پاس پروف ہونے چاہیے آپ ان کو پرنٹ آؤٹ کریں گے پیٹی اپ فارمیٹ میں آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ باد میں آپ ان کو اپ لوڈ کر سکیں آپ کے پاس سے ٹرایول انشورس ہونی چاہیے جو کم از کم 30,000 تک جوہا وہ کور کرے اس کا یہ میلنگز ہی ہے کہ آپ کے بینک میں 30,000 ہونے چاہیے اس کا یہ میلنگز ہے کہ جس بھی کمپنی سے آپ پر ٹرایول انشورس لیں گے وہ کم از کم 30,000 تک آپ کی کور کرے گی اور اس کی ٹائم پر depend کرتا ہے کہ کتنا ٹائم آپ پر یورپ میں جا کے رہیں گے اگر آپ کے دو ویکس ہیں تو یہ 70-80 یورو جوہاں بنتی ہے اس ویزا کے جو ٹائم فرم ہے وہ تقریباً 3-4 ویکس ہے اس ویزا کی جو فیس ہے وہ تقریباً 80 یورو ہے تو آپ یہ ویزا بھی apply کریں آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور ملے گا کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے ٹائم فرم جو ہے وہ شورٹ سیلیکٹ کریں آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹ سے جو ہونے چاہیے جو میں نے بتائی ہیں میں سارے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیوز میں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ڈسکرپشن میں بھی چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا جلے اگر پھر بھی آپ کو کسی بھی ڈاکومنٹس یا کسی اور سٹیپ کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ضرور مجھے یوٹیوب اور فیس بک پہ کمٹس کر سکتے ہیں میں آپ کو کمپلیٹری گائیڈ کروں گا